فارمیشن آف لچ مالیکیوز بڑے مالیکیوز بننے کا عمل جانداروں کے جسم میں عام طور پر بڑے سائز کی مالیکیوز پیدا ہوتے ہیں ان بڑے مالیکیوز کو میکرو مالیکیوز یا پولرز مالیکیوز کہتے ہیں یہ بڑے مالیکیوز چھوٹے مالیکیوز سے مل کر بنتے ہیں ان کو مائکرو مالیکیوز یا مونو مرز کہتے ہیں بڑے مالیکیولز یعنی میکرو مالیکیولز چار اقسام کے ہوتے ہیں پروٹین یہ چھوٹے مالیکیولز ایمائنو ایسٹ سے مل کر بنتے ہیں کاربوہائیڈریٹ یہ چھوٹے مالیکیولز سادہ شگر سے مل کر بنتے ہیں لیپٹس یہ چربی فیٹ کے مرکبات سے مل کر بنتے ہیں نیوکلیو ٹائرز یہ چھوٹے مالیکیولز نیوکلک ایسٹ سے مل کر بنتے ہیں میکرو ماریکیولز یعنی بڑے ماریکیولز ایک خاص کیمیائی عمل کے ذریعے سے بنتے ہیں جس کو کنڈنسیشن کا عمل کہا جاتا ہے جب دو چھوٹے ماریکیولز آپس میں ملتے ہیں تو ایک مائیکرو ماریکیولز چھوٹے ماریکیولز کا او ایچ ہائیڈروکسل گروپ دوسرے ماریکیولز کے ایچ ہائیڈروجنگ کے ساتھ مل کر پانی ایچ ٹو او بنا دیتا ہے اور دو مائیکرو ماریکیولز کے درمیان بانڈ بن جاتا ہے یعنی یہ آپس میں مل جاتے ہیں اس طرح کنڈنسیشن کے عمل کے ذریعے دو ماریکیولز آپس میں مل کر ایک بڑا ماریکیول بنا لیتے ہیں کنڈنسیشن پروسیس اس عمل کو تی ہائیڈرشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک پانی کا ماریکیولز خارج ہوتا ہے اس عمل میں انزائم بھی استعمال ہوتا ہے اور انرجی بھی درکار ہوتی ہے اس عمل میں اور جانداروں کے اجسام میں عام طور پر بڑے سائز کے ماریکیولز پیدا ہوتے ہیں ان بڑے ماریکیولز کو میکرو ماریکیولز یا پولیمرز کہتے ہیں یہ بڑے ماریکیولز چھوٹے ماریکیولز سے مل کر بنتے ہیں جن کو مائیکرو ماریکیولز یا مونو مارز کہتے ہیں بڑے ماریکیولز یعنی میکرو ماریکیولز چار اقسام کے ہوتے ہیں پروٹین، کربوہائیڈریٹ، لیپیٹس، نیوکلیو لیٹس، نیوکلیو ٹائیٹس، نیوکلیو ٹائیٹس پروٹین، کربوہائیڈریٹ، لیپیٹس، نیوکلیو ٹائیٹس یہ چار قسم کے مالیکیولز پروٹینز کیا ہوتا ہے یہ چھوٹے مالیکیولز امینو ایسٹ سے مل کر بنتے ہیں کربوہائیڈریٹس یہ چھوٹے مالیکیولز سادہ شگر سے مل کر بنتے ہیں لپیٹس یہ چربی فیٹس کے مرقبات سے مل کر بنتے ہیں نیوکلیوٹائٹس یہ چھوٹے مالیکیولز نیوکلیک ایسٹ سے مل کر بنتے ہیں اس طرح ایک بڑا مالیکیول بن جاتا ہے